بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم the topic of today's presentation is structure of human eyes but before to talk about the structure of human eyes first of all I would like to share some basic information with you people about the function of human eyes so آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے structure of human eyes کے بارے میں لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ بیسکس انٹپرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو آنکھ ہے اس کی کچھ بیسکس پنکشن ہے کچھ بیسکس کے پیسٹیز ہے وہ کیا ہے سو سب سے پہلے کہ آپ لوگ کو میں بتاتا کروں کہ انسان کی جو آنکھ ہے it is known as sensory organ یعنی انسان کی جو آنکھ ہے یہ کیا ہے یہ sensory organ ہے and the weight of each eye is 28 gram یعنی انسان کی جو ایک آنکھ ہے ایک آنکھ کی جو وزن ہے وہ کتنا ہے وہ 28 gram ہے اسی طرح انسان کی جو آنکھ ہے اس کی diameter 2.4 gram 2.4 cm یعنی انسان کی جو آنکھ ہے اس کی موٹائی کتنی ہے اس کی diameter کتنی ہے 2.4 cm انسان کی آنکھ کی کیا ہے diameter ہے موٹائی ہے اس طرح resolution capacity of human eyes is 5,7,6 میگا پکسل یعنی انسان کی جو آنکھ ہے اس کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے وہ 570 میگا پکسل ہے اور around the globe till to till depth آج تک کوئی ایسا چیز کوئی ایسا camera introduced نہیں ہوا جس کی جو resolution capacity ہو 5,7,6 میگا پکسل ہو so that's why ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو آنکھ ہے اس کی resolution capacity capacity سب سے زیادہ انسان آنکھ کی resolution capacity ہے اسی طرح انسان کی آنکھ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ 3 میل سکتا ہے یعنی ایک انسان کی آنکھ کی صلاحیت ہے دیکھنے کی وہ 3 میل سکتا ہے دور کی چیز دیکھ سکتا ہے سو اب دیکھا اگر انسان کے آنکھ ہم بات کریں سٹچر کی بات کریں تو انسان کی جو آنکھ ہے یہ سکت میں پڑی ہوتی ہے یعنی انسان کی آنکھ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ انسان کی آنکھ سکت میں پڑی ہوتی ہے اور اس سکت میں چے قسم کے مختلف مسئل سے ہوتے ہے جو انسان آنکھ کے آئیوال کو اس سکت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے آنکھ ان کو مختلف ڈائریکشن میں مومنٹ میں بھی یہ مسئل ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سو ابھی بات کرتے ہم انسان کی آنکھ سٹرکچر پہ انسان کی آنکھ ہے یہ کس طرح بنی ہوئی ہے سو انسان کی آنکھ ہے یہ تین لیئرس پر یہ کنسیس آف تری ڈیفرنٹ لیئرس لیکن لیئرس میں بات کرنے سے پہلے آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ انسان کی آنکھ کو ہم دو سیکشن میں سٹری کرتے ہیں ایک سیکشن وہ سیکشن ہے جو کہ ویزیبل ہے اور ایک سیکشن ہے اس میں کون سے پارٹ سے اس کو جاننے کے لیئے ہم میں تین لیئرس کے بات کرنا ضروری ہے یا ضروری ہوتا ہے کہ ہم تین لیئرس کو جانیں انسان کی آنکھ کی جو پہلی لیئر ہے جس کو ہم دیکھ دیکھ سکتے ہے پہلی لیئرس کے فرنٹ سیکشن کو یعنی انسان کی آنکھ کی جو پہلی لیئر ہے جو کہ نظر آرہا ہے جو وائٹ ٹرنسپرنٹ سیل کی بنی ہے یعنی جو پارٹ آپ لوگ کو وائٹ کلر کا نظر آرہ ہے کورنیا کورنیا کیا ہے یہ ایک وائٹ ٹرنسپرنٹ سیل کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ کورنیا کو کلیکٹ کرتا ہے اسی طرح کورنیا کا جو نان نظر نہیں آتا اس کے نظر سکلیر یعنی ایک لیئر ہے اس کے فرانٹ کو کورنیا کہتا ہے اور سکلیر کہتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز جو سمجھ نہیں کی ہے وہ کیا ہے کہ کورنیا کی جو فرانٹ سیکشن ہے یہ نرم ہوتا ہے کیونکہ اس کی لائٹ ہوتا ہے اس ہی لیئر کا جو سکشن ہے جس کو ہم سکلیر کہتا ہے سکلیر کی جو سرچ ہے یہاں پہ یہ سخت ہوتا ہے یعنی بیک سائیڈ سے اس پر کسی قسم کا لائٹ انٹر نہیں ہو سکتا اس طرح آنگ کے سیکن لیئر ہے اب یہ سیکن لیئر کو کیا کہتے ہے کورائٹ 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 کے دو من فنکشن ہوتے ہیں پہلا فنکشن یہ آپ کے آنگ کو اکسیجن پروائیٹ کرتا ہے دوسرا فنکشن کیا ہے پروائیٹ فو آئیز یعنی کورائٹ کے دو من فنکشن ہیں ایک تو پروائیٹ اکسیجن اور سیکن پروائیٹ فو آئیز اب اسی کورائٹ کے ہم فرنٹ سائز پہ آتے ہے یہ سیکن لیئر اگر آپ دیکھیں یہ فرنٹ سائیٹ پہ یہ لیئر یہ یہ تک بلکل گول یہ لیکن یہ پہنچ کے یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ معمولی سی فصلے میں اس کا ایک سائیٹ بھی اور دوسرا سائیٹ بھی یہ معمولی سی اس میں ٹرننگ آجاتی ہے مڑاپا یا گولائی آجاتی ہے جس کی وجہ سے جو ڈائٹ ہوتا ہے وہ انسان کے آنکھ میں اس چوٹے ہی سراغ کے در ریٹینا یعنی انسان کی آنکھ جو لاست لیار کیا ہے یہ ریٹینا ہے اب ریٹینا کیا ہوتا ہے ریٹینا یہ دو قسم کے سیلز کی بنی ہوتی ہے ایک قسم کے سیلز کو رات کہتے ہے جب دوسرے قسم کے سیلز کو کون کہتے ہے اب رات کیا ہے اور کون کیا دیکھ رات کو بھی چیز نظر آتے لیکن دین کے وقت بھی چیز نظر آتے رات کے وقت ہمیں چیز نظر آتے لیکن وہ کلیر نہیں ہوتے صرف سائد یا شیپ نظر آتا ہے لیکن کلر نظر نہیں آتا لیکن دین کے وقت ہمیں شیپ سائد اور کلر سب کچھ کسی بھی ابجیک کا نظر آتا جو رات رات کے وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور جو کون ہیں دین کے وقت کام کرتے ہیں اب آتے ہم دوبارہ آئس کے فرانٹ سیکشن میں دیکھیں فرانٹ سیکشن پہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا کہ انسان کے کون یا جو وائٹ پارٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک سٹرکچر آپ دیکھ آپ لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ کلر کا سٹرکچر مدر آتا ہے یہ سٹرکچر کیا ہوتا ہے کسی کا یہ آپ دیکھ آنکھ میں دیکھ سکتے ہے کسی کا یہ سیکشن یلو ہوتا ہے کس کا بلو ہوتا ہے کس ہوتا ہے اب یہ سیکشن کو کیا کہتے ہے پیپلز پیپلز کے اندر ایک چوٹا گول کسی کا سٹرکچر آپ لوگوں کو نظر آئے گا یعنی انسان کے آنکھ میں ایک چوٹا کسی کا گول پارٹ جو نظر آتا ہے جس کو کیا کہتے آئیرز کہتے اب آئیرز کا کام کیا ہے اور پیپلز کام کیا ہے اب جو پیپلز ہے یہ انسان کے آنکھ میں آئیرز ہے اس کے سائز کو کبھی کم کرتا ہے کبھی زیادہ کر لیتا ہے اب کم کیوں کرتا ہے اور زیادہ کیوں کرتا ہے اب دیکھیں پیپلز کا کام یہ ہے کہ جب لائٹ زیادہ ہو جو اندر ہو جائے اندر چلی جائے تو اس انسان کی آنکھ ہے اس کا سٹرکچر ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس لیے پیپلز آئیرز کے سائز کو لائٹ کے مطابق کم کبھی زیادہ کر لیتا لائٹ زیادہ ہو تو کم اگر لائٹ کم ہو تو اس کے سائز کو زیادہ کر لیتا ہے کیوں زیادہ کر لیتا ہے کہ صحیح مقدار سے لائٹ اندر جا سکے سو اسی طرح آئیرز کے بیک سائیٹ پا آپ لوگ کو لیز نظر آتے ہے لیز کا کام کیا ہوتا ہے لیز کا کام کیا ہے to see the objects or to see the themes یعنی یہ کیا ہے لینز ہمیں چیزیں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح انسان کے ریٹینہ کے ساتھ انسان کے آن کے ان سائیٹ آت لوگ کو آپ یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہے جو سٹرکچر نظر آ آئی that is known as haptic loops اب haptic loops کا کام کیا ہے haptic loops جو جو لائٹ اندر آ جاتی ہے یہ haptic loops اسی light کو is in light resist کو pass out کر لیتا ہے to your brain اور brain میں decision ہوتا ہے کہ چیز کیا ہے کیا نہیں یعنی لائٹ یہاں پہ انٹر ہوا انٹر ہونے کے بعد بھی the haptic optic loops یہ brain تک چلا جاتا ہے اب light resist the brain تک پہنچ جاتی ہے تو پھر brain decide کرتا ہے کہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا color کیا ہے size کیا ہے shape کیا ہے سو امید ہے کہ آپ کو structure of human eyes clear ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے انسان کی آنکھ ہے اس کی مختلف problems کے بارے رہیں گے سو تینک یری مچ بات